ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے پر تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں آج کا جو حصیفہ ہے وہ خود پیارہ ہے بہت لا جواب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے وظائف کریں یا ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور ہماری چینل پر آکے بات کر سکتے ہیں ہم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ہماری زیر نکرانی میں جو ہے جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ضرور ہماری ہوں گے آج سے میں وظائفہ آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میاں بیوی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جو ناراض ہو چکے ہوں یا ان سے محبت کی کمی لگتی ہو ان کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی کی محبت کو پانی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے چاہت کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے یہ وظائفہ صرف تین دن آپ نے کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ اللہ کے کلام میں تو کسی قسم کی تو بناؤس بلاللہ معاف گئے جھوٹ کی گنچائش نہیں ہوتی تو انشاءاللہ آپ کا ضرور مسئلہ حال ہو جائے گا جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی بلکل اسی طرح یہ عمل آپ نے کرنا ہے تو چلنے شروع کرتے ہیں آج سب سے پہلے جو لفظ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے یا قدوس دیکھیں اب اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں بروز جمعرات ہفتہ پیر یا پھر بودھ ہو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ ہے آنا چاہتا ہے یا آپ جس سے پیار کرتے ہیں اگر اس کا رشتہ بھی نہیں آرہا تب بھی یہ وظیفہ الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں بہت نیا وظیفہ ہے نمبر دو اس وظیفے کو کم از کم کوشش کریں تو سورج کی روشنی میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور سب سے موت پر اگر آپ ٹائم پوچھتے ہیں وہ تحجد کا ٹائم ہے تو اٹھ کر تحجد کے وقت وضو کر کے کیارہ سو مرتبہ آپ نے یا قدوسوں کا فرد کرنا ہے دو نفل حاجت کے پڑھ کے دعا مانگے حاجت کی نیت جیسے ہم نفلوں کی نیت کرتے ہیں نماز کی نیت کرتے ہیں دو نفل نماز جیسے ہم نفل کی نیت کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نیت کریں اور دو نفل ادا کریں حاجت کا کہہ کے اور اس کے بعد دعا جب مانگتے ہیں اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے پڑھائی کو گیارہ سو مرتبہ آپ نے یا قدوسوں کا ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دروشی کم از کم ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے خوب دل لگا کے دعا مانگے اپنے مقصد کی کامیابی کے لئے دعا مانگے تو انشاءاللہ تین دن کے اندر آپ کی مراد جو ہے پوری ہو جاتی ہے اگر کوئی میاں بیوی کا مزدہ ہے ناراض کی کا مزدہ ہے وہ آپ سے بات نہیں کرتے یا آپ سے روٹ گئے ہیں تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تب بھی کامیابی ہوگی لگے یہ روٹوں کو منانے کے لئے ناراض جو ہے ان کو منانے کے لئے یا کسی بچی بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو جو ہے آپس میں جوڑنے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے ماشاءاللہ ضرور کریں اللہ تعالی سے جو ہے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی جو مشکلیں آسان کر دیں تو اللہ پاک انشاءاللہ ضرور آپ کی مراد جو ہے پوری کریں گے اور اگر کسی کا رشتہ مطلب یہ آنا ہو اگر وہ نہ آرہا اس جگہ سے تو تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں رشتوں کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا یہ کتنا باثر عمل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل جو ہے خوب کا عمل جو ہے ہم آپ کے لئے کریں تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں اور اگر دیکھیں اگر تین دن میں آپ کا وہ رشتے کے لئے میں کہا رہی ہوں کہ تین دن میں رشتہ نہیں آتا ٹھیک ہے تین دن میں جس پیارے کو آپ بلانا چاہتے ہیں وہ نہیں آتا تو کم اس کم سات دن تک کریں ٹھیک ہے سات دیکھیں اگر آپ فرض کریں آپ کو عمل شروع کر رہے ہیں جمعیرات والے دن تو کوشش کریں جمعیرات والے دن ہی اس کا اختدام جو ہے ہو اگر آپ شروع کر رہے ہیں اتوار والے دن عمل شروع تو کوشش کریں کہ اتوار اگر اتوار مطلب کہ آٹھ دن پڑ جاتے ہیں سات سے آٹھ دن تو اختدام جو ہنسہ ہے اس کا اسے دن ہو اور انشاءاللہ پریشانی ہو اللہ پاک جو آپ کی حق میں بہتر ہے وہ عطا کریں گے اپنے رب پر توقع کرنا نہ چھوڑے کیونکہ اللہ پاک کی ساتھ ہی تو ہے جو ہر کسی کو اس کا پیارہ اس کے دکھ کو اس کے تکلیف کو سمجھتے ہیں اس کے پیارے کو استقبل چاہتے ہیں اپنے رب پر توقع کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی مشکل پر سان ہوگی آپ کے دل کو سکون بھی آئے گا کہ ہم نے ہر کام جو ہے اپنے رب کے اوپر شوڑا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے اللہ پاک کا قرب یہ حاصل ہو جاتا ہے اس طرح کیونکہ ذکر سے بھی اور تحجد کے ٹائم تو اللہ پاک ویسے ہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا آپ پانچ وقت اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کی راہ میں آتے ہیں جب آپ تحجد میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پانچ وقت تو میرا بندہ مجھے بکار رہا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا جیسے فجر زہور عصر مخبی بشا تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پانچ وقت میرا بندہ مجھے بغار ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ وہاں ہیں دعائیں مانگ رہی ہوتا ہے اندھے کیم تحجد کرتے ہیں تو میں خود کہتا ہوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اللہ پاک آخری عشق پہ آکے پھر لوگوں سے جو ہے مطلب کہتے ہیں کہ کوئی ہے میرا بندہ کوئی ہے میرا نیک بندہ جو مجھ سے مانگے تو انشاءاللہ دیکھئے گا اس بہن کی بات مانگی عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامی ابھی ہوگی اگر آپ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آپ کا ضرور ساتھ دے جائے گا اسی کے ساتھ اجازت اپنا خیال رکھئے گا دھوہوں میں یاد رکھئے گا چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز جو ان سے آپ تک پہنچتی رہے اجازت اللہ حافظ عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنچتے بھائیں امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے